ابھی آپ کو بتائیں عالمی اداروں کا کہنا ہے کرونا سے ساٹھ کروڑ افراد کے غربت کا شکار ہونے کا خدشہ ہے افریقی اور جنوبی ایشیای ممالک تین دہائیاں پیچھے چلے جائیں گے اقوام متحد اور بینر اقوامی ترقیاتی تنظیم اوکس فیم نے خبردار کیا ہے کہ کروڑا وائرس کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے خدشہ ہے کہ اس سے پچاس سے ساٹھ کروڑ افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اقوام متحدہ کے غربت کے خاتمے کے دوہزار تیس کے ویجن میں بھی رکاوٹ ہوگی اور اس سے اہداف کو حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کی تازہ ریپورٹس کے مطابق کروڑا کی عالمی وبا کے منفی اثرات غریب ملکوں پر زیادہ محسوس ہوں گے اور انیس سو نوے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ غربت کی شرعہ میں اضافہ اور آمدنی میں بیس فیصد کمی واقع ہوگی عالمی اداروں کی ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے غربت میں چلے جانے والے نصف عرب لوگوں میں سے ایک تہائی افراد کا تعلق افریقہ اور جنوبی ایشیا ممالک سے ہوگا اور ان کے متعدد ممالک تقریباً تین دہائیے پیچھے چلے جائیں گے اقوام متحدہ سمیت دیگر موشی اور فلاہی داروں نے دنیا کے امیر ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غریب ممالک کو مالی مدد فرام کریں اور ان کے لئے 107 ارب ڈالرز کی امداد کا اعلان کریں